ایک دفعہ ایک چڑھیا ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے شانو اور اس کے دو بچے ہوتے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی وہ اپنے بچوں کو روزانہ اچھی اچھی کہانیوں سناتی ہوتی ہے تاکہ اس کے بچے ان کہانیوں سے کچھ نہ کچھ سکھیں تو پیارے بچوں اگر ہماری کہانی اور یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں کمیٹ باکس میں اپنے ہائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا سو فرینڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لاتمی سبسکرائب کریں گھنے جنگل کے پار افق پر سورج پوئی آبوتاب کے ساتھ شمک رہا تھا اور سورج کی شوائیں درختوں کی اوٹ سے جھانکتے ہوئے جنگل کی ناہموار زمین پر بامشکل پہنچ رہی تھیں گھنے جنگل کی زندگی میں ہر سو جالہ پھیل چکا تھا اور تمام چرین پرند بھی اپنی اپنے نگاہوں میں میٹی اور معصوم سی انگڑائی لے کر بیدار ہو چکے تھے وہ سب اپنے سریلی اور خوبصورت آواز میں خدا واحد کی ہم دو سناسانہ میں مصروف تھے درختوں پر بسیر کے کئے پرندے بھی اپنے اپنے بچوں کو بیدار کر کے گزشتہ رات کی جمع کے ادانوں سے ان کا ناشتہ دیتے تھے ننے ننے پرندوں کے بابا جان آج کے دن کے لیے راشن تلاش کرنے نکل پڑے تھے جبکہ ماما جان اپنے اپنے گھوصلہ کے صفائی ستھائی کر رہی تھی انہی درختوں میں سے ایک چڑیا بھی اپنے دو ننے ننے بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی بچوں کے اببا یعنی چڑے وینیاں اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ دانند ان کا کی تلاش میں نکل پڑے تھے معمول کے مطابق چڑیا بھی نے اپنے بچوں کو نہلایا دھلایا اور دیگر کام کارڈ سے پارے ہو کر اب وہ پڑوس کے درخت پر بی فاختہ کے بچوں کی طبیعہ ذریافت کرنے جائی ہوئی تھی بی فاختہ کے بچے کئی روز سے سرد موسم کے باعث دیمار ہو گئے تھے جاتے جاتے چڑیا بھی اپنے بچوں کو کہہ کر گئی تھی کہ دیکھو شرارتیں نہ کرنا ورنہ شیطان کے چیلے کوئے آ کر تمہیں کچھا کھا جائیں گے ادھا چڑیا بھی کہ جاتے ہی بچوں پر کوئوں کا خوف تاری تھا مگر یہ ڈار ان کی شرارتی اور بے چین طبیعت پر زیادہ زیرہاوی نہ رہ سکا اور دونوں بچوں نے کھیل کوئی شروع کر دی کھیل یہ تھا کہ وہ بیک وقت گھونسلے سے اڑان برتے اور زمین پر آ کر ایک تن کا اٹھا کر واپس گھونسلے میں لے جاتے جو پہلے واپس آتا وہ جیت جاتا دو مرتبہ تن کے اٹھا کر لانے کے بعد تیسری مرتبہ مقابلے کے لیے دونوں نے اپنے پر تولے اور زمین پر آنے لگے ابھی وہ زمین سے کچھ فاصلے پر ہی تھے کہ یقا یا کسی چیزیں انہیں آ گھیرا اور دونوں ایک مضبوش شکنجے میں پھنس گئے انہوں نے بچوں کے حواظ بہار ہوئے تو دیکھا کہ دونوں کسی انسانی کافلے کے ہاتھوں جکڑے ہوئے ہیں انہوں نے سوچا کہ یہ شکاری ہمیں پکڑ کر لے جائیں گے بس یہ جاننا تھا کہ انہوں نے بچوں کے لیے چیخ و پکار شروع کر دی ادھر چڑیا بیکو جب چیخ و پکار سنائے دی تو پریشان ہو گئی کہ اللہ خیر کرے کہیں یہ میرے بچے تو نہیں ہو رہے جب انہوں نے اپنے دراخ کے قریب آ کر یہ منظر دیکھا تو ان کے بچے انسانی شکار بننے جا رہے ہیں تو ان سے رہا نہ گیا حلیہ سے یہ انسان تو بہت اچھے معلوم ہوتے مگر چڑیا بھی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر انہوں نے ان کے بچوں کو کیوں پکڑ لیا ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر وہ ان کے سروں پر منڈلہ لگیں اور ساتھ ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ان نیک بختوں سے نجات دلا دے یہ تو بے قصور ہے بھی چڑیا بھی نے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ ہی رہی تھی کہ دیکھا کہ ایک اور شخص انسانی کافلے کے ساتھ ملے یہ شخص ان سب میں بہت بارخلاق شریف اور بھلے معلوم ہوتے تھے اور اس پورے گروہ کے سردار بھی شاد یہی تھے جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ چڑیا بھی کہ دونوں ننے ننے معصوم پیارے پیارے بچے ان کے ساتھیوں کے قبضے میں ہیں اور ان بچوں کی ماں پریشان ان کے گرد منڈلا رہی ہے تو وہ فکر مند ہو گئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کس سے ان معصوم بچوں کو پکڑ کر اور بے زبان چڑیا کو تقلیف پہنچائی ہے کافلے کے لوگوں نے اپنے سردار کو سارا ماجرہ کہ سنایا کہ جب آپ اپنے ضرورت کے لیے گئے تو ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا تھا جب سے یہ چڑیا اپنے بچوں کے پیچھے ہمارے سروں پر مڈلا رہی ہے کافلے کے سردار نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا فورا ان معصوم بچوں اور پیارے پیارے بچوں کو چھوڑ دیا جائے چنانچہ ساتھیوں نے فورا حکم کی تعمیل کی اور یوں چڑیا بی نے ان کے سردار کی کو تشکر آمیر نصروں سے دیکھا اور خوشی خوشی اپنے بچوں کو لے کر اپنے گونسوں کی جانب اڑ گئی پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں یہ نیک لوگ کون تھے یہ نیک لوگ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ساتھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تھے اور اس کافلے کے صدر خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو تمام جوانوں کے لئے رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے تو پیارے بچوں آپ کو بھی اگر کوئی تکلیف میں نظر آئے تو ان کی مدد کرنی چاہیے موسیقی